بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ محتشم سامین و ناظرین آج بحمد ہی تعالی حضور کنزل علماء حضرت مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفوہو آپ کی بارگاہ میں مرکز سرات مستقیم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اور اس موقع پر نچیز یہ ارز کرنا چاہتا ہے کہ جب سے مسئلہ معصومیت چھڑا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ جب تک جسم کے اندر جان ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے اس موقع کی مکمل حمایت کرتے آ رہے ہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اس مسئلہ معصومیت کو جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے اور انتہائی استقامت کے ساتھ بیان کیا ہے اس مسئلے کو اب بچہ بچہ جان چکا ہے حالی سنت و جماعت کا کہ اس مسئلہ کے اندر اہل سنت کا موقع کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ کنزل علماء ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو ہو اسی مسئلے کی حق بیانی کی پیداش کے اندر آپ کو جیل کی صلاحوں پر پیچھے کیا گیا اس کے ہم پر زور مضمت بھی کرتے ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ سنت یوسفی ادا کرنے کے بعد آج پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ اللہ تعالی نے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنایا ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے ان سے پھر علمی موتی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں میں اپنے اہل سنت و جماعت کے غجور علماء سنی دوست احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت اہل سنت پر انتہائی کڑا وقت ہے اور اس انتہائی مشکل وقت کے اندر اگر مسلک کو بچانا ہے تو ہمیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دینا ہوگا اللہ تعالی قبلہ ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم فرمائے آمین والصلاة والسلام علیہ وسلم آمین